بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پاکستانی قوم کے ساتھ میری کل امران خان کے ساتھ ملاقات کا حال آوال بتانا چاہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے کہ کل حقیقی دیدر امران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں ہم نے مجھے یوں بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ امران خان جو اینا پوری طرح سے اپناہ بے اور اچھ سپرک پہنے امران خان جیسی اندر ہوئے تو سب سے پہلے تو بہت خوش ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ کیسے آئے ہم نے اپنا موقع دے دیا کہ ہم جو ہینا یہ معاملات کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی پوری بتائی کہ سولہ سترہ دنے بس کو کس حال میں رکھا گیا انہوں نے کہا کہ پانچ دن تو میری سیل سی جو اینا وہ بھی دیکھا ٹھیکی میں ایک ٹھوٹی سی سیل میں کنفائن ہوں اور مجھے جو اینا پہلے تو اندر پتانہ دیا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے فوٹ فائدنگ بھی ہو گئی اور مجھے ایسی جیٹی ہو رہی تھی اور پھر ایک ڈاکٹر نے مجھے جو اینا وزٹ کیا مجھے ٹھیکٹ کیا ابھی تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بارہ تیرہ دن میں جو ہے نا چوبیس گھنٹی اس سیل میں بند ہوتا تھا باہر جاری کی کوئی زیادت نہیں جبکہ آج کر مجھے صرف دو ڈائی گھنٹی جو ہے نا تھوڑا باہر جاری کی زیادت ہے اور بیس بائیس گھنٹی جو ہے نا میں اس سیل میں ہوتا ہوں میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیراعظم رہا عمران خان ورک اپ کا چیمپین رہا شکر خانم جیسی بڑے ہسپتال بنائے اور اس وقت ایک سب سے بڑی باٹی کا لیڈر ہے یہ کون ہے جو نہ قانون کو مانتے ہیں نہ ہائین کو مانتے ہیں نہ روز کو مانتے ہیں اور صرف زور اور زر سے سب کچھ کر رہے ہیں یعنی اگر آپ ایک سب سے بڑی لیڈر کے ساتھ یہ روی رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہو رہا ہی نہیں ہے یہ بینانہ ریپبلک ہے بندوق سے زور سے چلا رہی ہے جو اسمبلی ہے یہ جانی اسمبلی اس میں جو حکومت بیٹی ہے ہی جانی حکومت ہے اور یہ جو اس وقت ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں ہم تو اس اسمبلی سے کسی قسم کی ایمینڈمنٹ کو تصریب دے کرتے اس اسمبلی کی پاس یہ اتیار یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی قانون سازی کرے اور پھر اس کی دیکھیا ایک طرف ہماری لیڈر کو جو ہے نا آپ اس طرح عذیت دے تقریب دے مشکت سے گزارے اور پھر دوسری طرف آپ جو ہے نا ادھر پورے ہمارے ایمینڈمنٹ کو اغوا کرے کسی کی بیوی کو اغوا کرے شامل قریشی صاحب کی بہو کو اغوا کیا کیا ہمارے عادل بازہی کی کھل جو ہے نا اس کے گھر کو جو ہے نا مصبار کیا جا رہا تھا اس ذریعے سے قانون سازی ہوگی پھر آپ جو ہے نا اربو روپے لوگوں کو آفر کرے اور پھر کہتے ہیں کہ دی آئے یہ جمہوریت ہے اور آپ نے قانون سازی کرے لانت ہو تمہارے جمہوریت پر افتمال اس قانون سازی پر ہم کسی طور پر اس قانون سازی کو اہمین سبلی کی فلور میں بھی اپنا موکم دیں گے اور ہم کسی طرح جو ہے نا اس رویو کی جو ہے نا مضمت کرتے ہیں یہ ناقابلی یقین اور جس طرح یہ رویو رکھی ہوئے ہیں آپ کے خیال میں امران خان نے بلکل کٹگاری کے لیے کہا ہے کہ میں کسی قسم کی حالات کا مقابلی کے لیے تیار ہوں یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں انہوں نے کہا کہ میری قوم کو میسیج دے کہ نمبر ون آپ لوگ اپنے ملک کو آئین کے بالدستی اور قانون کے حکم رہنے کی لیے اپنے آپ کو چار کریں انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح کپروائز نہیں کروں گا اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ ابھی یہ جو تحریک ہے یہ تحریک جاری رہے گی ہم تمام سیازی پارٹی ہوگتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے باہر ہیں ہم وہ کلا برادری سے سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ نے اس فاشس حکومت کے خلاف اور ملک میں آئین اور قانون کے وہ کمرانی کی لیے نکلنا ہے ہم سب نے نکلنا ہے ہمارا بوکر بلکل کلیر ہے ہم کسی طور پر اس جالی اس سمبلی سے کسی کانون سازی کو نہیں مانتے نہیں مانتے شکریہ